اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اہم نام الوہاب کے بارے میں اس سے پہلے اپیسوڈ میں بات آپ کے سامنے آئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہم نام الوہاب عربی ضبان میں یہ مبالغے کا صغہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ عطا کرنے والا بہت زیادہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اہم عطیات ہیں یوں تو ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ اور ہماری ہر ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے ہبا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہم عطیہ اور ہبات ہیں اس میں سے آپ کے سامنے اہدے اور مناسب کا ذکر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حاکم بناتا ہے بادشاہ بناتا ہے کسی جگہ کا کسی ادارے کا ذمہ دار بناتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہمتیہ اس کے لیے دوسرا اہمتیہ نیک اور صالح بیوی کی شکل میں اللہ تعالیٰ انسان کو عنایت فرماتا ہے تیسرا اہمتیہ اولاد کی شکل میں جس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باز لوگوں کو صرف بیٹیاں دی ہیں باز لوگوں کو صرف بیٹے دیئے ہیں اور باز کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیئے ہیں اور باز ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں انسانوں کی یہ چار قسمیں ہیں شادی شدہ لوگوں کی یہ چار قسمیں ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صرف بیٹیاں دی ہیں تو اس کی وجہ سے اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص عطیہ ہے جو اس کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خبری ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی ان بیٹیوں کو اچھی طرح سے پالے پوسے تربیت کرے ان کی نگرانی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی بشارت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں اسے جنت ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دیئے اگر کسی کے صرف بیٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے اس کا حیوہ ہے اس پر اسے فخر جتانے کی ضرورت نہیں یا اپنا سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں خوشی سے اتنا فول جانا کہ غرور اور تکبر جیسی بات آ جائے ایسا نہیں کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک اور صالح بنائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی جس میں مذکر بھی ہے مونس بھی ہے یعنی بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں اچھی بات ہے خوشی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص عطیہ ملا ہوا ہے اور وہ بھی دونوں شکل میں ملا ہوا ہے یعنی بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے خوشی ذرا مکمل انداز کی ملی ہوئی ہے اچھی بات ہے لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص عطیہ ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا عطیہ جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی طرف سے حبہ جتنا اہم ہوتا ہے اتنا ہی شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے امام شافی رحمت اللہ علیہ اسی لئے کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت پر کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی خاص حبہ اور عطیہ پر جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم پر ایک اور شکر لازم آ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق یہ عطیہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق دی تو ہماری زبان سے الحمدللہ نکلا ونہ کتنے ناشکر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہمیشہ زندہ ہیں اور ان کا ایک ایک سانس اللہ کی نعمتوں میں ہے لیکن کبھی زبان سے شکریہ نہیں نکلتا اللہ تعالیٰ کی تعریف میں زبان رتب اللسان نہیں ہوتی یہ عجیب معاملہ ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ تو الحمدللہ کہنے سے مزید شکر کرنا ہم پر لازم آجاتا ہے اسی لئے بکر بن عبداللہ موزنی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ہر شکر جو اللہ تعالیٰ کا عدا کرتے ہیں یہ شکر عدا کرنا بھی ہم پر شکر عدا کرنے کو لازم کر دیتا ہے کیونکہ شکر عدا کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کیا اللہ تعالیٰ کا ایک اہم عطیہ نیک اور صالح اولاد کی شکل میں ہمارے پاس کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی عقیم ہے بانج ہے یعنی بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے عورت بانج ہے یا مرد کے اندر وہ جراسیم نہیں ہے جن کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی ڈاکٹروں کے پاس گئے علاج کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ الوہاب ہے عطا کرنے والا ہے دینے والا ہے اور اس کا خاص عطیہ ہے اولاد حبا کرنا اولاد دینا اگر کسی کی اولاد نہیں ہے وہ کیا کرے گا اس کا کیا معاملہ ہے کیا اسلامی طریقہ ہے اسلامی طریقہ میرے بھائیو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پھر بھی اولاد کی دعا کریں اولاد کے لیے دعا کریں زکریہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اور یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے ان کی بیوی بانج تھی لیکن جب وہ گئے مریم علیہ السلام کے پاس اور دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم فل آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے اللہ تعالیٰ الوہاب ہے اور وہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے وہ تو اتنا عظیم دینے والا ہے الوہاب ہے کہ بے موسم کے فل بھی مریم علیہ السلام کو دے رہا تھا یعنی اس فروڈ کا سیزن نہیں تھا لیکن سیزن کے بغیر بھی وہ فروڈ وہاں موجود ہوتے تھے وہاں زکریہ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ الوہاب ہے اس کے یہاں سیزن کی کوئی قید نہیں ہوتی اس کے یہاں ظاہری اسباب کی کوئی قید نہیں ہوتی اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ الوہاب ہے وہ دینے والا ہے ہبا کرنے والا ہے ہمیں اس بڑھاپے کی عمر میں بھی اور عورت کے بانجھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں دے گا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہیہ علیہ السلام کی بشارت دی یعنی ان کے بیٹے یہیہ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہبا کیا اسی لیے بجائے اس کے کی ہم نا امید ہو کر کے الٹی سیدھے حرکتیں کرنا شروع کر دیں غلط جگہوں پر جانا شروع کر دیں اور کچھ خرافات میں مبتلا ہو جائیں اس کے بجائے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہئے کیونکہ اگر کسی کو بانچ بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے اگر کسی کا بانچ پندور ہو سکتا ہے تو دور کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا چیک اپ کر آیا شہر نے اپنا چیک اپ کر آیا سب کچھ صحیح ہے نارمل ہے لیکن بچے نہیں ہو رہے ہیں پریشان ہیں پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس نام الوہاب پر ایمان کو مضبوط کریں ایمان یہ جتنا مضبوط ہوگا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ الوہاب ہے اولاد بھی وہی حبا کرتا ہے وہی اولاد کی خوشیاں دیتا ہے اولاد کی خوشیاں اسی سے ملتی ہیں اس نے سب کو دیا ہے تو وہ ہم کو بھی دے گا ناؤمیدی کفر ہے ناؤمید نہ ہو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ الوہاب ہے اور اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ رب حبلی من الصالحین کہ اے میرے رب تو مجھے نیک اور صالح اولاد اتا فرما اللہ تعالیٰ سنے گا وہ سننے والا ہے وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے وہ الوہاب ہے وہ ضرور اتا کرے گا ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا کریں بات چل رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازہ نہیں ہے جن کی اولاد نہیں ہے تو پہلا کام ان کا یہی ہے میرے بھائیو کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتے رہنا چاہئے اگرچہ کی ظاہری اسباب اس کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہئے بارش کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے ہوگی مثال آپ کے سامنے ہوگی بارش کا بھی ایک ظاہری سبب ہے وہ ظاہری سبب کیا ہے آسمان سے پانی بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے اور فضا میں آتا ہے بعد میں یہی ٹکرا کر کے بارش کی سکل میں اس روے زمین پر گرتا ہے ایک ظاہری سبب ہے لیکن ایسا بھی ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کئی احادیث میں ثابت ہے کہ مدینے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور بعض صحابہ نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بارش کے لئے دعا کر دیجئے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ آسمان میں کہیں بھی بادل نہیں تھا جب یہ کہا گیا لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے دعا کی آسمان پر بادل بھی نظر آ گیا اور ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی کہ بارش کے قطرات بھی آنے لگے یہاں تک کہ آپ کے داڑھی پر بھی بارش کے قطرات نظر آنے لگے یہ کیا ہے ظاہری اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دینے والا پریشان نہیں ہونا ہے گھبرانا نہیں ہے دعائیں نہیں چھوڑنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ الوحاب ہے وہ عنایت فرمائے گا وہ دے گا دعائیں بھی کر رہے ہیں اولاد نہیں ہوئی تو ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس نام الوحاب پر ایمان رکھنے کا تقاضی یہ ہے ہم اس وقت یہ عقیدہ رکھیں اور ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ الوحاب ہے وہی دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہماری تقدیر میں اللہ نے اولاد کا سکھ نہیں لکھا ہمارے لئے یہی بہتر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ چیز رکھی اس پر اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر وہ سبر کرے سبر کا دامن نہ چھوڑے ایک مومن کی یہی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اولاد کا سکھ انعیت فرمایا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اگر نہیں ہے تو سبر کرتا ہے اور یہ مومن کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ شاکر اور سابر بن کر کے رہتا ہے یہ چند اہم باتیں تھیں میرے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ کی اس نام الواحاب کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی لیکن ابھی وقت تو ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا انتظار کیجئے کہیں نہ جائیے ابھی چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس اہم نام سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے باتیں بڑی اہم ہیں اس لئے کہیں نہ جائیے گا پھر ہمارے ساتھ جڑ جائیے گا آپ سے اجازت لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم نام الوہاب کے بارے میں بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ اولاد ہیں جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے وہ اولاد کی اس نعمت کے عطیہ کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں یہ عظیم نعمت دی ہے اور یہ اہم عطیہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں صرف بیٹے پیدا ہو گئے بڑے خوش ہو گئے بڑے فخری انداز میں بیان کر رہے ہیں میرے صرف تین بیٹے ہیں میرے صرف دو بیٹے ہیں میرے صرف بیٹے ہیں اور ہر جگہ اس کا فخری انداز میں تذکرہ الوحاب پر ایمان کا میرے بھائیو یہ تقاضہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم عطیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں ہماری جو ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو دیا ہے اولاد بیٹا بھی دیا ہے بیٹی بھی دیا ہے یا صرف بیٹیاں دیا ہے یا صرف بیٹے دیا ہے جو بھی شکل ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اسے نیک اور صالح بنائیں یہ اولاد اگر نیک اور صالح بنے گی تب ہی جا کر کہ یہ اولاد ہمارے کام آئے گے اور اولاد کا صحیح سخہ میں نصیب ہوگا ہمیں سے تو ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے اور ہر ایک کے سامنے یہ بات ہے کہ وہ والدین جن کی اولاد بگڑ جاتی ہے کس طریقے سے ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ایسی اولاد سے تو اولاد نہ ہونا بہتر ہے ایسی نوبت نہ آئے اس کے لئے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کیجئے ان کے لئے ایسا انتظام کیجئے کہ بچپن سے ہی وہ اپنے دین کو سمجھیں اپنے ایمان کو سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کو سمجھیں اور بچپن سے ہی عالی اخلاق کا نمونہ بنیں عالی قدریں سیکھیں گالی گلوج کی زبان استعمال نہ کریں ایسی مجلسوں میں نہ جائیں جہاں ان کے اخلاق کے بگاڑنے کا پورا کے پورا سامان ہوتا ہے اور ایسی مجلسوں میں ان کو لے کر کے جایا جائے جہاں ان کے اخلاق بنتے اور سمرتے ہیں محدثین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی تحدیس کی مجلسوں میں لے کر کے جایا کرتے تھے ابھی ان کی عمر کم ہوتی تھی بالغ بھی نہیں ہوتے تھے لیکن ان کو وہ حدیث کی مجلسوں میں لے کر کے جاتے تھے اچھی مجلس میں بچہ اٹھنے بڑھنے کا عادی ہو جائے گا تو اچھی تربیت بھی اس کی ہوگی اور بچپن سے ہی جب اچھا ماحول ملے گا تو یہ اولاد نیک اور صالح بنے گی بڑی اہم چیز ہے یہ جب ہم اس کا خیال کریں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے اس میں جب ہماری وفات ہو جائے گی تو یہی ولد صالح ہمارے لئے صدق جاریہ بھی بنے گا اور جب یہ صالح اولاد اپنے ہاتھ اٹھا کر کے رب العالمین سے ہمارے لئے دعائیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کے ایک آنٹ میں اضافہ کر دے گا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا حدیثوں میں یہ بات آتی ہے یہ صحیح حدیث ہے کہ آدمی دیکھے گا اپنی نیکیوں کے ایک آنٹ میں ایسی نیکیوں کا ثواب جو اس نے کیا ہی نہیں ہے بڑا پریشان ہوگا یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں ہیں اور میری نیکیوں کے ایک آنٹ میں اس کا ثواب کہاں سے آ گیا اور اللہ تعالی کا جو یہ نظام ہے کائنات کا نظام نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا نظام ہر چیز کا حساب کتاب اس میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی پھر یہ کیسے ہو گیا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کی تیری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اولاد اگر صالح ہو نیک ہو تو والدین کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث بار بار آپ یہ سنتے رہتے ہیں اس موقع پر میں آپ کو وہی حدیث یاد دلا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ اِن قَطْعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِن سَلَاسِ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے عمل اب ڈسکنیکٹ ہو گیا جو عمل کیا تھا کیا تھا جیسے ہی آنکھیں بند ہو گئیں عمل کا سلسلہ بھی رک گیا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا لیکن تین جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی ایک کنیکشن باقی رہتا ہے عمل کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں صدقت جاریہ یا صدقت جاریہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے صدق جاریہ یعنی ایسا کوئی کام کر کے گیا ہے کہ وہ عمل جاری رہتا ہے اور اس کا ثواب بھی اس کے کاؤنٹ میں لکھا جاتا رہتا ہے دوسری چیز یہ فرمائی اولد ان صالح ید اولہ کی نیک اولاد جو اس کے لئے دعائیں کرے یہی ہمارا مقصد ہے آج کی اس مجلس میں بیان کرنے کا اولاد نیک اور صالح ہوگی تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کہ ہماری آنکھوں کو تھنڈک ملے گی جب ہم نیک اور صالح اولاد کی طرف دیکھیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا کہ ہماری یہ نیک اور صالح اولاد ہمارے لئے جو دعائیں کرتی رہے گی تو ہماری نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں گے اگر یہ اولاد حافظ قرآن ہو جائے حافظ قرآن ہو جائے قرآن کو یاد کر لے تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد اپنے والدین کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش بھی کرتی ہے جتنی اچھی تربیت ہوگی جتنی کوشش ہوگی والدین کی اپنے اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی صالح خطوط پر ان کی تربیت کرنے کی اتنا ہی والدین کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم عطیہ کا وہ صحیح شکرانہ ہوتا ہے کہ والدین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبا کیے گئے عطیہ کیے گئے ان اولاد کی صحیح تربیت کر کے اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ کا صحیح شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ نام الوہاب اس پر ایمان اور اہم عطیات میں سے ایک عطیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفید علم سے نوازے علم کا عطیہ کرے علم اور صلاحیت علم اور ہنر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم عطیہ ہے شاباشی ہے ان لوگوں کے لئے آفرین ہے ان لوگوں کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و ہنر کا بہترین عطیہ دیا ہے بہترین علم دیا ہے سب سے اہم علم دین کا علم ہے شریعت کا علم ہے ویسے سارے مفید علم اللہ تعالیٰ کا بہترین عطیہ ہیں لیکن اس میں سب سے بہتر عطیہ سب سے بہتر حبا دین کا علم ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیمتیے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنیا اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان کا تقاضہ ہے الوہاب پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم حبا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اس مفید علم کو اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں جو ہم نے سیکھا ہے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری صرف اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ اس کا حبا ہے وہ الوہاب ہے حبا کرنے والا وہ ہے جب یہ تصور ہوتا ہے یہ شعور ہوتا ہے تو کبھی بھی انسان اپنے علم کی وجہ سے غرور اور پندار میں مبتلا نہیں ہوتا اس کے اندر گھمن نہیں آتا ہے میں تو بڑا عالم ہوں میں تو ڈاکٹر ہوں میں تو انجینئر ہوں میں تو اتنا ہنر رکھتا ہوں میں تو اس فن کا ماہر ہوں میرے اندر تو یہ مہارت ہے میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے نہیں بلکہ یہ شکل ہونی چاہیے کہ اوہ یہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے حبا کرنے والا ہے عطیہ کرنے والا ہے یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کا حبا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں نے محنت ضرور کی ہے کوشش ضرور کی ہے لیکن کتنے محنت کرنے والے ہیں انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاصتیہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے غرور میں مفتلا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ علم اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں بہتر او ہیں جو قرآن کو خود سیکھیں اور سکھائیں بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اس کا حبہ ہے خود بھی عمل کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں دوسروں کو بھی سکھائیں یہ اس عطیہ اور حبہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اس علم کو اپنی حد تک سمت نہ رکھیں اپنی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں دوسروں کو بھی سکھائیں خود بھی فائدہ اٹھائیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں معزز ناظرین اللہ تعالیٰ کے نام الوحاب کے بارے میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں باتیں میرے بھائیو بہت اہم بھی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اس بات کو اور آگے بڑھائیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے اس نام الوحاب کی شرح ہم یہیں ختم کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام کی شرح لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسألوکا یا من هو اللہ الذي لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم الملک الكدوس السلام المؤمن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ